اسلام علیکم ویورڈز اسے شارٹ پیسٹن پر مشتمل ہے اس لئے شارٹ پیسٹن کو آپ نے بھی مشتہ نہیں کرنا اور جو شارٹ پیسٹن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ پیپر میں آسانی سے پچاس نمبر حاصل کر سکتے ہیں اب وہ نمبر آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں اور کون سے شارٹ پیسٹن ہے جو انشاءاللہ پیپر کا بارٹ بنیں گے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے آہی تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسٹرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ کو مل جائے تو سٹوڈنٹ آپ کو پتہ فرس پارٹ میں سے آپ کو جو ہے نا وہ آٹھ پیسٹن کرنے ہیں سیکنڈ میں سے بھی آپ کو آٹھ پیسٹن کرنے ہوں گے اور جو لاسٹ پارٹ میں سے آپ کو نائن پیسٹن کرنے ہوں گے اب انتہائی اہم پیسٹن پر بات کر لیتے ہیں اسلامی تحزیب کے چار امامل لکھیں آپ نصیف نام لکھنے اس کے بعد رسالت کی تعریف کریں اسلامی تحزیب کے اناثر لکھیں یہ پیسٹن آپ کو نو پیسٹن میں بھی آ سکتا کیونکہ یہ دونوں پیسٹن انتہائی اہم ہیں امامل اور اناثر نماز کی شرائط لکھیں مسارف زکاعت لکھیں جو آٹھ مسارف زکاعت ہے آپ ان کے نام لکھنے ہیں اسلامی تحزیب کی چار حصوصیات لکھیں اسلامی تمندن کی دو حصوصیات لکھیں تقویٰ کا محکوم لکھیں تقویٰ کے درجات کتنے ہیں ان کے نام آپ نے منشن کرنے ہیں تقویٰ کی مثال لکھیں متقین کی جو ہیں آپ نے چار صفات لکھنی ہے اس کے بعد تقویٰ کے چار فائدے لکھیں ذکر کی تعریف کریں اور اقسام لکھیں تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے ذکر کے چار فائدے لکھیں تسبیح اور تحلیل سے کیا مراد ہے شکر کی تعریف کریں اور اس کے اقسام لکھیں اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ فیسٹن سٹوڈنٹ وہ ہے کوریل شکر کی تعریف کریں عملی شکر سے کیا مراد ہے شکر کے چار سمرات لکھیں سمرات مطلب اس کے فائدے آپ نے لکھنے ہیں سبر جمیل سے کیا مراد ہے سبر اور شکر کا تعلق واضح کریں سبر سے متعلق دو احادیث کا ترجمہ لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپو کی دو مثالیں دیں اپو در گزر کے چار فائدے لکھیں یعنی اگر ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا عدل اور احسان میں کیا فرق ہے احسان کا محکوم لکھیں احسان کے متعلق ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں احسان کے چار فائدے لکھیں حدمت حلق کے دو صورتیں جو انا وہ آپ نے لکھنی ہیں حدمت حلق کے دو فائدے لکھیں دو فائدے لکھیں آئلی زندگی کے چار مقاصر جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہی کے رضاعت کا مطلب اور مدت تحرید کریں والدین کے چار فرائز لکھیں حقوق و فرائز والا چپٹر بہت اہم ہے کیونکہ اس میں سے آپ کو شارک پسٹن پیپر میں آ سکتے ہیں والدین کے چار حقوق لکھیں اولاد کے چار حقوق اور فرائز لکھیں حقوق زوجین سے کیا مراد ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے بیوی کے چار حقوق اور چار فرائز لکھیں شوہر کے دو حقوق لکھیں پہلی وہی لکھیں یعنی کہ آپ نے اس کا ترجمہ اور جو اس کی عربی دونوں ہی لکھنے ہیں اسلامی تعلیم کے چار مقاصد لکھیں اسلامی تعلیم کی دو حسوسیات لکھیں مکتب کا محکوم لکھیں پہلی اسلامی درسگا کا نام لکھیں صحابہ صفحہ سے کیا مراد ہے مکتب کے چار مقاصد اور فائدے لکھیں مسجد کے چار عداب لکھیں مسجد کے دو فائدے لکھیں اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے اسلامی معاشرے کی نمائی حسوسیات لکھیں صلح رحمی کا محکوم لکھیں اسلام میں صلح رحمی کی کیا اہمیت ہے رشتداروں کے دو حقوق لکھیں صلح رحمی کے دو فائدے لکھیں ہمسائی کی اقسام لکھیں ہمسائی کے دو حقوق لکھیں ہمسائی کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے جار کا کیا مطلب اس کا مطلب پھڑوسی ہوتا ہے سٹوڈنٹ ریاست کا محفوم بیان کریں اسلامی ریاست کا محفوم لکھیں اسلامی ریاست کی چار حصوصیات لکھیں اسلامی ریاست کے چار مقاصد لکھیں یہ چپٹر بھی بہت ہے میں اس میں سے آپ کو لانگ قویسٹن بھی آ سکتا ہے پیپر میں اسلامی ریاست کے دو فرائز لکھیں اسلامی ریاست میں اقلیتوں کی حقوق لکھیں امت کا محفوم بیان کریں امت کی دو اقسام لکھیں امتِ اجابت اور امتِ دعوت میں فرق بیان کریں فرق والا question آپ نے درمیان میں لائن لگا کے لکھنا ہوتا ہے پیپر کی presentation اچھی ہوگی تب ہی آپ کو پورے نمبر ملے گے سٹوڈنٹ یہ انتہائی اہم question اس میں سے کوئی بھی question آپ نے مش نہیں کرنا امتِ مسلمہ کی نمائی حسوسیات لکھیں امت اور قوم میں کیا فرق ہے اقوت کا محفوم لکھیں اقوت کے دو اقاضے لکھیں تبلیغ کا محفوم لکھیں اور سٹوڈنٹ اس کے ساتھ تبھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائل اس کو سبسکرائب کر لیں مبلغ اور معلم میں کیا فرق ہے جہاد کی طریقہ کریں اور اقسام لکھیں جنگ اور جہاد میں فرق لکھیں جہاد اکبر سے کیا مراد ہے جہاد بلکلم کی طریقہ کریں تو سٹوڈنٹ یہ انتہائی اہم question ہے اگر آپ یہ question اچھے طریقے سے ریڈی کر لیتے تو انشاءاللہ پیپر میں اس سے آپ کو پچاس میں سے پچاس نمبر لینے سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا کیونکہ اگر شارک پرسن ہم اچھے طریقے سے لکھ لیتے تو ادھر ہمارے رائٹنگ کے نمبر میں مائنس نہیں ہوتے اور ہمیں پورے نمبر جو ہے وہ مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے سلم پر کون لوگ ایمان لائے قریش مکہ کی محالفت کی کیا اسباب ہیں شویب ابی طالب سے کیا مراد ہے عام الحزن سے کیا مراد ہے بیت اقبا اولا سے کیا مراد ہے سے کیا سلوک کیا ہجرت حبشہ کی دو وجوہات جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی اور کتنے افراد شامل تھے ہجرت حبشہ پر چند سطور لکھیں ہجرت کا محکوم لکھیں گارے سور میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام پر نوٹ لکھیں ہجرت مدینہ کے چار اسباب آپ نے لکھنے ہیں ہجرت مدینہ کے چار نتائج لکھیں مدینہ میں اباد یہودی قبائل کی صرف نام آپ نے مینشن کرنے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ وہ پیسٹن ہے جو بار بار پیپر میں ریپیڈ ہو رہے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی پیسٹن ہونا وہ آپ نے میس نہیں کرنا کیونکہ یہ ہر دفعہ پیپر کا پارٹ ضرور بھندے ہیں گزوہ اے بدر میں قدل ہونے والے دوہ کفار کے نام لکھیں گزوہ اے بدر کی نتائج لکھیں گزوہ اے بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے گزوہ اے اہد کے دوہ سباب لکھیں گزوہ اے اہد کے چار نتائج لکھیں گزوہ اے اہد میں مسلمانوں کی اپتدائی شکست کی وجہ بیان کریں گزوہ ہندگ کو گزوہ اے حساب کیوں کہا جاتا ہے گزوہ اے حساب میں کفار کی ناکامی کے چار اسباب لکھیں گزوہ اے حیبر کے چار اسباب لکھیں گزوہ اے حیبر کے نتائج لکھیں پتہ مکہ کے چار اسباب لکھیں پتہ مکہ کے چار نتائج لکھیں گزوہ ہنین کے اسباب لکھیں قضوہ تبو کے نتائج لکھیں مالِ غنیمت اور مال میں کیا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ مکہ کے موقع پر کیا اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام لکھیں کتنا ارتداد سے کیا مراد ہے حضرت ابو بکر اس کی صیدت کے چار پہلو لکھیں حضرت ابو بکر کے لقب صدی کی بزاحت کریں ٹھیک ہے لقب وہ رام ہوتا ہے جو آپ کو معاشرے کی وجہ سے کسی قوالٹی کی وجہ سے ملتا ہے چار جھوٹے مدیان کے نام لکھیں یعنی کہ ان لوگوں کے نام لکھیں جنہوں نے بوت کا جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا غزت ابو کے موقع پر حضرت ابو بکر کے احسار کر جو ہے وہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے تو یہ بھی انتہائی اہم کوئسن ہے آپ نے ان کو مس نہیں کرنا ہے جنگلی امامہ کیوں لڑی گئی چار علیات عمر لکھیں حضرت عمر کے قبول اسلام پر مختصر نوٹ لکھیں حضرت عمر کی دو خطوحات کے نام لکھیں اولیات عمر سے کیا مراد ہے حضرت عمر نے کون سے دو نئے شہر بسائے ان شہروں کے نام آپ نے لکھنے ہیں اشر و نشور میں کیا فرق ہے حضرت عمر کیسے حلیفہ بنے حضرت عثمان کی صحابت کا واقعہ لکھیں حضرت عثمان کے چار کارنامے لکھیں حضرت عثمان کی چار افتدائی مشکلات لکھیں حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے دو واقعہ لکھیں حضرت علی کے دو کارنامے لکھیں حضرت علی علیہ السلام کی صیرت کی چار حصوصیات لکھیں جنگ جمل کے دو اسباب لکھیں جنگ سپین پر مختصر نوٹ لکھیں جنگ سپین کے دو اسباب جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی چار مشکلات تحریز کریں حضرت علی علیہ السلام نے خوفہ کو دار الحکومت کیوں بنایا حلافت راشتہ سے کیا مراد ہے حلافت راشتہ کی چار حصوصیات لکھیں حلپہ راشتین کے نام ترطیب سے لکھیں رچال حلپہ راشتین ان کے نام آپ نے ترطیب سے لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم question ہے یہ long میں بھی آ سکتا ہے حلپہ راشتین کی جو حصوصیات والا question ہے اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جونا وہ ready کرنا ہے غزوہ بدر کو یومی حلپہ کون کیوں کہا جاتا ہے حلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے تو student کی question آپ نے بلکل بھی miss نہیں کرنے کیونکہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو 50 نمبر کے شارع question آنے اس لیے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ready کرنا ہے انشاءاللہ next video میں میں دوبارہ آپ سے بات کروں گی اللہ حافظ اپنا بہت حیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں